السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو مجھ سے ایک صاحب ابھی چند روز پہلے کہنے لگے کہ کیمرے والا فون جیب میں رکھ کر کے نماز نہیں ہوتی تو میں نے ان کو سمجھایا ان کے سامنے حقیقت واضح کری اور جو کچھ بھی شرعی حکم ہے وہ ان کے سامنے میں نے بیان دیا میں نے سمجھا میں نے اپنے یوٹیوب فیملی اور اپنے سبسکرائبر کو بھی یہ بات بتا دینی چاہیے جو میں نے ان سے بتائی ہے اور اس سلسلے میں اللہ رسول کا حکم کیا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں دیکھئے میں اس سلسلے میں کوئی بات کہوں کہ جیب میں کیمرے والا فون رکھ کر نماز ہوگی یا نہیں اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں داراللوم دیوبند جو ہم سب کا روحانی اور دینی مرکز ہے اور ایسے تمام مسائل میں ہم اسی بات کو فالو کرتے ہیں جو وہ رہنمائی کرتا ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں اس لئے میں نے سمجھا پہلا میں آپ کو اس سلسلے میں داراللوم دیوبند کا فتوہ پڑھ کر کے سناتا ہوں چنانچہ سوال اور جواب دونوں پڑھ رہا ہوں کہتا ہے سوال یہ ہے کہ کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے کیا برائے مہربانی وضاحت فرمائیں داراللوم دیوبند کے دارالفتہ سے جواب آیا کہ بھائی فی نفسی ہی کیمرے والے موبائل میں شرعن کوئی قباہت نہیں ہے یعنی کیمرے والے موبائل میں کیمرے کی وجہ سے کوئی گڑھ بڑھی نہیں ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے شرعی اعتبار سے البتہ یہ کہتے ہیں کہ کیمرے کا ناجائز استعمال ناجائز ہے اور یہ بات ٹھیک ہے یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی کیمرہ تو بہت بڑی بات ہے انسان کے بدن کے ہاتھ ہیں ان کا بھی ناجائز استعمال ناجائز ہے انسان کے پیر ہیں آنکھ نہ کانیں دماغ ہیں ان کا بھی ناجائز استعمال ناجائز ہے تو ہاتھ ہماری جسم کا حصہ ہیں ہم اس سے عبادتیں بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ذریعے سے اگر کوئی گناہ کرے گا تو وہ یہ نہیں کہا جائے گا یہ ہاتھ نے کرا تو اچھا گیا ہے بلکہ اس گناہ کو گناہ ہی کہا جائے گا تو کیمرہ فی نفسی اس میں کوئی خرابی اور کوئی گڑھ بڑی نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس کا ناجائز استعمال کرے گا تو پھر اس کا ناجائز استعمال یقینی طور پر ناجائز ہوگا لہذا یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سوال میں جو بات نقل فرمائی ہے کہ کیمرہ والے موبائل جیم میں رکھ کر کے نماز نہیں ہوتی اس کی حقیقت یہ ہے کہ کیمرہ والے موبائل رکھ کر کے جیم میں نماز ہو جاتی ہے بلکہ فقہ اکرام نے فقہ اکرام نے وضاحت کی ہے کہ اگر تصویر نمازی کے سامنے ہوں تب بھی نماز ہو جاتی ہے یعنی تصویر رکھ کر کے سامنے نماز ہو جاتی ہے تو پھر کیمرہ والا فون جیم میں رکھ کر کے نماز کیوں نہیں ہوگی یہ عوام میں پتہ نہیں کہاں سے ایسی ایسی بےہودہ باتیں چل پڑتی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نماز کے صحیح ہونے نہ ہونے سے کیمرہ والے فون کے جیم میں رکھنے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پاتا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں فون میں گندی چیزیں بھی ہوتی ہیں فوٹو پڑے رہتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے بھئی ایسے تو آپ کے دماغ اور دل میں بھی برے برے خیالات گھومتے ہیں ایسے تو آپ کے ہاتھ بھی بہت گندے گندے کام کر کے نماز پڑھنے آتے ہوں گے تو پھر ان ہاتھوں کے ساتھ اور دل و دماغ میں گندے خیالات کے ساتھ کسی کے بارے میں غیبت کسی کے بارے میں حسد رکھنے کے بعد کیسے ہو جائے گی نماز تو یہ بہودہ بات ہے کیمرہ والے فون جیم میں رکھ کر کے نماز بلا کراہت بغیر ڈاؤڈ فل بغیر شک و شبا کے صحیح ہو جاتی ہے اس لئے اپنے دماغ میں اس طریقے کی خیالات نہیں لانے چاہیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ